دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دی اے ڈیپلومہ کیا ہوتا ہے کس اتھارٹی سے ایشو ہوتا ہے اور اس کو ویریفکیشن کے پروسس سے لے کے سوٹی امبیسی تک کیسے اٹیسٹ کروایا جاتا ہے سوٹی امبیسی کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور یہ کتے دن میں اٹیسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دی اے ڈیپلومہ کیا ہوتا ہے دی اے ڈیپلومہ یعنی ڈیپلومہ ان ایسوسیٹ انجینی کافی زیادہ پروفیشن میں ہوتا ہے جس میں زیادہ تر کلیکٹیکل، الیکٹرونکس، میکینیکل، ایسی اور سیول کے ڈیپلومہ ہوتے ہیں دوستو یہ ڈیپلومہ پرویجن لیول کے ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے اور یہ تین سال کا ڈیپلومہ ہوتا ہے اس ڈیپلومہ کے اٹیسٹیشن سوٹی امبیسی سے کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹیکنیکل بورڈ کے آفیس میں جانا ہوتا ہے وہاں سے آپ کو فیز جمع کروا کے ویریفکیشن لیٹر ملتا ہے جو کہ ایک سیلڈ انویلپ میں ہوتا ہے دوستو آپ نے وہ انویلپ لے کر آئی بی سی سی کے آفیس میں جانا ہوتا ہے وہاں اوریجنل ڈیپلومہ ویریفکیشن لیٹر کے ساتھ فیز جمع کروا کر اٹیسٹیشن کے پروسس کرنا ہوتا ہے جو کہ عموماً آپ کو دس سے بارہ دن میں اٹیسٹیشن ہو کر واپس مل جاتی ہے اس کے بعد ڈیپلومہ کو فورن آفیس سے بھی اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے یاد رہے کہ ڈیپلومہ کے ساتھ مارک شیٹ کو آئی بی سی سی ہیں فورن آفیس سے اٹیسٹ کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی فوٹوکاپی اٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ٹیکنیکل بورڈ کے اور اس کی فورن آفیس کے اڈریسز میں نے ڈسکیپشن میں لکھتی ہے آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں دوستو فورن آفیس تک کا پروسس کمپلیٹ ہو جانے کے بعد باریاتی ہے سعودی امبیسی کے اٹیسٹیشن کی یاد رہے کہ ڈیپلومہ صرف سعودی امبیسی سے اٹیسٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کونسپٹ اس بارے میں ہے کہ یہ سعودی کلچر سے بھی اٹیسٹ ہوتا ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ ڈیپلومہ صرف سعودی امبیسی سے ہی اٹیسٹ ہوتا ہے سعودی کلچر کے ریجویشن یا اسے اپورٹ کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کو اٹیسٹ کرتے ہیں ڈیپلومہ اٹیسٹ کروانے کے لیے جن ڈاکمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں شامل ہوتے ہیں پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی کوپی آئی ڈی کارڈ کی کوپی اکامے کی کوپی اپشر کے پرنٹ کی کوپی ویزا کوپی بیٹری کی سنت کی کوپی ڈیپلومے کے مارک شیر کی کوپی اور لاس میں اوریجنل ڈیپلومہ یاد رہے کہ اگر آپ پہلی بار ویزا لگوانے کے لیے اٹیسٹ ہیشن کروانے ہیں تو اس میں آپ کوئی کامے اور اپشر کے پرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی باقی سب ریکوائرمنٹس سیم اسی طرح رہیں گے اٹیسٹ ہیشن کے پروسس کے لیے پانس سے چھے تنکہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹائسٹ ہیشن ہو جانے کے بعد یہ اس طرح کی سٹیمپ لگتی ہے ٹائسٹ ہیشن کی فیش اور مزید معلومات کے لیے آپ دیئے کہ نمبر پہ کال یا ویٹس اپ ہی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ